ہلو پرینٹس ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا کہ اگر ہم مائنڈ سے اور ہم اپنی بوڈی سے بھی سوست ہیں پھر بھی ہم کیسے بیمار پڑھ سکتے ہیں جی ہاں فرینٹس میں بات کروں گا کہ آپ کے مائنڈ اور بوڈی کو جو کنیکٹ کرتا ہے اس پوسٹ مین کی یا اس سندیش واحق کی یہ ہے آپ کے لیے بہت جروری ہوگا اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ اپنے بیسٹ تھوٹ کے ساتھ بیسٹ ڈائٹ کے ساتھ بیسٹ ایکسسائز کے ساتھ ابھی بھی آپ اپنے سواست کو اپنی صحت اپنی ہیلتھ کو بہتر نہیں رکھ پا رہے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو سیکریٹ ملے گا انت تک بنے رہیے گا میں بات کر رہا ہوں ویگس نرو کی جی ہاں فرینٹس جہاں تک ہم بات کرتے ہیں نرو کی تو ہم ان ناڈیوں کے روپ میں بھی جانتے ہیں اگر ہم آئیرویدہ کی بات کریں لیکن میں اس سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں یا ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک مائنڈ ہوتا ہے اور یہ مائنڈ بیسیکلی ہمارے لیے تھوٹ کریٹ کرتا ہے ہماری بہت ساری میموریز کو الائن کرتا ہے سٹور کرتا ہے ان کے ساتھ ہمارا سمند جوڑتا ہے اور یہ میموریز پھر ہماری بوڈی میں جاتی ہیں اور یہ بوڈی ہماری میموریز جا کر ہماری بوڈی کو ایک طرح سے کہیے کہ پربھاویت کرتی ہے ان پر ایک پربھاو ڈالتی ہے افیکٹ ڈالتی ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اگر آپ مائنڈ سے پوری طرح سے ٹھیک ہیں بوڈی بھی آپ بلکہ ٹھیک طرح سے پریوک کر رہے ہیں تو کیوں کئی بار ہم بیمار پڑ جاتے ہیں اور ایسی بیماری کے جن کو ہم ٹھیک نہیں کر پاتے پتہ ہے اس کا کارن کیا ہے کہ جو مائنڈ سے آپ کی بوڈی تک جانے والی نرو ہے یا نیورولجی ہے یا جو سسٹم ہے وہ کہیں نہ کہیں برن آؤٹ ہو چکا ہے یعنی کہ ان کے اس کے اندر کہیں نہ کہیں غلط کنڈیشننگ پیدا ہو گئی ہے آپ کے پاس ہو سکتا ہے ایک بہتر آئیڈیا ہو مائنڈ میں لیکن آپ کی بوڈی اس آئیڈیا پر کام ہی نہیں کر رہی ہے جبکہ آپ کی بوڈی میں بہت ساری پاور ہے اس کام کو کرنے کے لیے پھر آپ کہتے ہیں سب میں پروکریشنیشن کا شکار ہو گیا ہوں ہو جگتا ہے آپ کے پاس بہت ساری اچھے آئیڈیا ہوں کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کرنا بھی چاہتے ہیں آپ لیکن پھر بھی کئی بار ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بوڈی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے لیکن ہاں بیکار کی چیزوں کے لیے وہ ساتھ دے رہی ہے سمجھ لیجے گا اس پرٹیکولر تھوٹ کے لیے آپ کے پاس جو سندیش واہک ہے وہ برن آؤٹ وہ ٹائرڈ یا وہ تھک چکا ہے اس کی بات ہم سمجھیں گے جب ہم ویگس نرو کی بات کرتے ہیں تو ویگس کا میننگ ہوتا ہے گھومنا وانڈرنگ یعنی کہ ہم ایک ایسی نرو کی بات کرتے ہیں ایک ایسے جال کی بات کرتے ہیں جو بیسیکلی ایک طرح سے ہماری مائنڈ اور بوڈی کے بیچ میں ایک یافترہ کا کام کرتا ہے اگر میں ویگس کی نرو کی بات کروں تو آپ کے مائنڈ اور آپ کے برین اور آپ کی بوڈی کو بیسیکلی اس نرو کے دوارہ جوڑا جاتا ہے آپ کے مائنڈ کے ساتھ آپ کا کنکشن ہے آپ کے ہارٹ کا آپ کے لنگس کا آپ کے کڈنیز کا آپ کے گٹ کا آپ کے سپلین کا آپ کے بہت ساری اور بوڈی پارٹس کا اور یہاں سے یہ دو کام کرتا ہے ویگس نرو پہلا کام کہ جو آپ کے برین میں کوئی بھی تھوٹ ہے کوئی بھی انفورمیشن ہے وہ ان انگوں تک انہیں پہنچاتا ہے اور ان انگوں پر پہنچا کر ان انگوں سے یا ان اورگن سے کہتا ہے کہ آپ اس طرح سے کام کرو آپ پوزیٹیولی کام کرو آپ ریاکٹیولی کام کرو آپ پائٹ اینڈ فلائٹ میں کام کرو آپ ایزیلی کام کرو آپ شانت ہو جاؤ یہ اس کو کہتا ہے اور اگر آپ کی بوڈی کے پارٹس میں اورگنس میں کسی وجہ سے کوئی انفورمیشن گلت چلی گئی ہے آپ نے گلت کھانا کھا لیا آپ کو چوٹ لگ گئی آپ انسائیڈ کہنے کا انفلمیشن ہو گیا پین ہو گیا اب اس کے ویسے کو اگر برین تک پہنچانا ہے اس کا کام بھی ویگس نرو کرتی ہے اور اس ویگس نرو کی خاص بات یہ ہے کہ اگر یہ پروپرلی ٹھیک ہے تو یہ اس پوسٹ مین کی طرح کام کرے گی کہ جیسے پوسٹ آفیس میں آپ کے لئے کوئی منیارڈر آتا ہے کوئی منیارڈر آتا ہے وہ ہیلتی پوسٹ مین آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہے لیکن اگر پوسٹ مین بیمار ہے اگر پوسٹ مین تھک چکا ہے اگر پوسٹ مین پوری طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ڈپریسن میں ہے تو پھر آپ کے ساتھ یہ سارے کے سارے جو لیٹر آپ کے لئے آئے ہیں منیارڈر آئے ہیں وہ بیسیکلی لیٹ ہوتے چلے جائیں گے یا گڑ بڑ ہو جائے گی یاد رکھیں کہ جب ہم ویگس نرو کی بات کرتے ہیں تو یہ بیماریوں کے لئے بہت امپورٹنٹ اس سمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیٹی ہے یا ایک یونٹ ہے اس لیے کہ جو آپ کا پیرا سیمپیتھٹک نروس سسٹم ہے سمجھتے ہونا اس کو اس کا میننگ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے شانت کر لیتے ہو اور آپ کی بوڈی پوری طرح سے ہیل ہونے کے لیے کوالٹی ریکاوری ٹائم میں جاتی ہے اس میں بہت بڑا یا میں کہوں کہ سارا کا سارا رول آپ کے ویگس نرو کا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ مائنڈ کے لیول پر پوری طرح سے آپ نے اپنے ایشیوز کو ریزولو کر لیا ہو پر وہ ریزولیشن وہ سمجھان وہ کامنیس کی بوڈی پر گئی نہیں کیونکہ آپ کی ویگس نرو پروپرلی ایکٹیویٹیڈ یا پروپرلی سٹومیلیٹیڈ یا پروپرلی ہیلڈی نہیں تھی اس چیز کو ڈاکٹرس نے مانا ہے لیکن میں اس کے بھی آگے آپ کے ساتھ کچھ چیز شیئر کروں گا جب میں بات کرتا ہوں کہ ہماری ویگس نرو کا کتنا بڑا رول ہے تو سمجھئے کہ پہلے برین اور آپ کے ہارٹ کا جو سممند ہے یاد رکھے گا یہ اسی ویگس نرو کے دوارہ پوری طرح سے پورا ہوتا ہے یعنی کہ برین کا کوئی بھی تھوٹ آپ کے ہارٹ تک جائے گا اور آپ کے ہارٹ کی بیٹ کو بدل دے گا آپ کے ہارٹ کی ایموشنز کو بدل دے گا آپ کے ہارٹ کی کاریویدی کو بدل دے گا ہارٹ آپ کا ایک اوٹومیٹیکلی تھرڈ برین ہے جسے ہم انٹرینسنگ انٹرینک برین کہتے ہیں got my point اور ہارٹ میں اگر کوئی بھی کوہیرنٹ ہے اگر ہارٹ میں کوئی بھی اسنگت ہے آپ گلت طریقے کی کوئی بھی فیلنگ رکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ آپ کے برین تک جاتا ہے یہ بہت مشکل کام نہیں ہے مشکل کام یہ ہے کہ یا تو آپ بہت دنوں سے برین سے نیگیٹیو ہیں یا بہت دنوں سے آپ نے اپنے دل پر بہت سارا بوجھ رکھا ہوا ہے اور اس بوجھ کو اس نیگیٹیویٹی کو اس سٹریس کو اس ٹروما کو اس نیگیٹیو فیلنگ کو بیسیکلی آپ کی جو ویگس نرو ہے نا یہ پریشان ہو گئی ہے کہ کیسے آپ سے کہوں کہ میں تو تھک گیا ہوں آپ کے بیکار کے میسیج کو ڈھوٹا ڈھوٹا یہ ہے ویگس نرو اس طرح سے پوری طرح سے آپ کے لئے کام نہیں کر رہی ہوتی اور اس سے آپ کو بہت سارے اورگن کو ڈیمیج کرنے میں یہ ہے آپ کی ریسپونسیبیلیٹی بن جاتی ہے کہ ویگس نرو کو آپ نے پروپرلی طریقے سے ٹھیک نہیں کیا اتنا ہی نہیں اگر میں کہوں برین اور گٹ جو گٹ آپ کا سیکنڈ برین ہے اگر میں کہوں برین اور گٹ اگر برین اور گٹ کی بات کریں تو آپ کے برین میں جو بھی تھوٹ چلتا ہے جو بھی تھوٹ چلتا ہے یاد رکھے گا وہیں آپ کی گٹ کو یعنی کہ آپ کی آنٹوں کے جتنی بھی ایکٹیوٹی ہے وہاں جتنے بھی بیکٹیریہ جتنے بھی انجائمز ہیں ایوین آپ کی جو گٹ لائن ہے یاد رکھے گا وہیں تھوٹ آپ کے گٹ پر اسے کون لے جاتا ہے یہی ویگس نرب اور اگر آپ نے کوئی غلط کھانا کھا لیا کوئی آپ نے جنگ فوڈ کھا لیا آپ نے کوئی ایسا کھانا کھا لیا جو آپ کے لیے پوری طرح سے پروپر نہیں تھا یہی گٹ بیسیکلی اس اور یہی ویگس نرب آپ کے برین کو یہ میسز پہنچاتا ہے اس کا یہ کام ہے اور اس طرح سے پھر آپ اپنی چیزوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن گڑ بڑ جو ہوتی ہے جس گڑ بڑ کی میں بات کر رہا ہوں گڑ بڑ یہ ہوتی ہے کہ برین کی یا پھر آپ کے گٹ کی دو ایکٹیویٹی ہیں برین بیسیکلی سوچنے کا کام کرتا ہے اور گٹ آپ کے پچھانے کا کام کرتا ہے اگر آپ نے سوچ کے لیول پر یا پھر آپ نے پچھانے کے لیول پر ریگولرلی غلطیاں کرنا شروع کر دی ہیں ریگولرلی آپ اسی مشٹیک کو کرتے جا رہے ہیں تو بس آپ کیا کر رہے ہیں آپ بیسیکلی اس نرب کو پوری طرح سے کنڈیشنڈ کر رہے ہیں ابھیست کر رہے ہیں نیگٹیو چیزوں کے لیے اور ایسے میں ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا برین بھی خوش ہے آپ نے کھانا بھی اچھا کھایا پر کیا کریں آپ نے پوسٹ مین کے تو ہاتھ پیر توڑ رکھیں وہ کیسے آپ تک اپنی چھٹھی پہنچائے آپ کی اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ پتا نہیں کیا ہوا اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویگس نرب کو ہیلڈی رکھنے کے لیے آج سے کام کرنا شروع کریں اور دیکھیں گے کہ آپ اپنی بیماریوں سے پیچھا چھڑانا شروع کر رہے ہیں جیسی آپ ہیلڈی ہو رہے ہیں جیسی آپ جیسی آپ پوزیٹیو ہو رہے ہیں دیماغ کے لیول پر اور جیسی آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں جیسی آپ ایکسسائز کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ویگس نرب کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا یہ ہمارے لیے بہت دنوں سے نیگلیکٹڈ پارٹ پڑا تھا اب سوال اٹھتا ہے کہ اسے کیسے ایکٹیویٹ کریں بس یہی سے میں آپ کے ساتھ ان چیزوں کو بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اسی مومنٹ سے اسے ہیلڈی کر سکتے ہیں بہت جلدی ورنہ یاد رکھے گا کہ آپ کے تھوٹ کے لیے جو دریہ ہے آپ کے تھوٹ کے لیے جو کمیونکیشن چینل ہے آپ کے کرنٹ کے لیے جو کیبل ہے وہ پوری طرح سے برباد ہے آپ کتنا بھی آپ پوزیٹیو سوچیں گے بات نہیں بنے گی تو چلیے سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو پروپرلی ہیلڈی کریں اور اس کی ٹون کو اس کی ہیلڈھ کو بہتر کریں لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے ایک میسیج ہے میسیج یہ ہے کہ میرے پاس آپ کے لیے تین خوبصورت ورک شاپس ہیں ایک آپ کے مائنڈ کو ہیل کرنے کے لیے سب کونشنس کو ہیل یور سب کونشنس مائنڈ اس کا لنک میں نیچے دے رہا ہوں آپ پورے پریوار کے ساتھ میری اس ورک شاپ کو انجوئی کریے فری آف کوشٹ ہے دو گھنٹے کی خوبصورت ٹیکنیک ہے دوسری ورک شاپ ہے کہ کیسے اپنے جیون میں چمتکاروں کو آکرشت کریں لو پٹریکشن کے اس صدحانت کو سمجھیں جو اب تک آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے وہ انوہب میرے ساتھ لیں ٹیلی پیتی ٹیلی کینیسی جیسی چیزوں کے بارے میں لن کریں اس کا بھی لنک میں نیچے دے رہا ہوں وہیں بھی دو گھنٹے کی ورک شاپ ہے فری ہے آپ کے لیے اور تیسری ہے میری کوانٹم ہیلنگ ریٹریٹ یعنی کہ خوبصورت اپنی ہیلتھ کو کیسے بہتر طریقے سے جیئے ہیں کوانٹم لیول پر جا کر سخشم لیول پر جا کر اس کی ٹیکنیک کو میں ساجہ کروں گا آپ کے ساتھ یہ تینوں کے تینوں ورک شاپ کے لنک آپ کے لیے اویلیبل ہیں یہ فری آف کوشٹ ہیں اور ایک بک بھی ہے اویکن دا گوڑ آف میریکلز اپنے چاگرت کریں چمتکاری شکتیوں کو ہندی انگلیش اور گجراتی میں تو چلیے فرنس سیکھتے ہیں کیسے ویگس نرو کو آپ گھر بیٹھے آرام سے اسی مومنٹ سے ایکٹیویٹ یا پوزیٹیو یا ہیلڈی بنا سکتے ہیں پہلی چیز آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو ریگولر لی یا جب بھی آپ کو سمیہ ملے یا ریگولر ٹائم انٹرول پر آپ ہمیشہ کولڈ شاور لیں اور کولڈ شاور کی بات بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں کولڈ ڈپ کی بات کر رہا ہوں میں کئی بار سوچتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ گنگا جی میں ڈوب کی لگاؤ تو سبھی پاپ کر جاتے ہیں ٹیکنیکلی میں نے جب اس کو پڑھا تو بلکل یہی لکھا تھا کہ آپ کسی بھی ایسی ندی میں نہائیں جل جو پوری طرح سے تھنڈی ہو جو گلیسیر سے آ رہی ہو اور اس میں آپ کم سے کم پانچ بار ڈپ لگائیں اور ایک ڈپ ٹوئنٹی سیکنڈ تک آپ کوشش کریں کہ آپ پانی کے اندر رہیں اس تھنڈے پانی کے اندر اور ڈوب کی سر تک لگائیں جب آپ سر تک ڈوب کی لگائیں گے تو آپ کی ویگس نرو ایکٹیویٹ ہوگی آپ کے پاپ ہی نہیں کٹیں گے یاد رکھے گا آپ کے پاس پنی آنے شروع ہو جائیں گے صحت کے ہے نا کمال کی بات جب بھی آپ کو موقع ملے جہاں بھی موقع ملے کولڈ آپ اسنان کرنا شروع کریں دوسری چیز یاد رکھے گا جتنا آپ کا ہارٹ پوزیٹیو رہے گا جتنا آپ کا مائنڈ پوزیٹیو رہے گا اور جتنا گٹ آپ کا پوزیٹیو رہے گا اور ہاں جتنی باقی بوڈی پوزیٹیو رہے گی اتنا ہی آپ کی نرو جو ویگس نرو ہے یہ برن آؤٹ کم ہوگی یہ تھکے گی نہیں یہ خراب نہیں ہوگی کیونکہ آپ اسے صحیح آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپیڈ پر یوز کر رہے ہیں جیسے آپ اپنی کار کو اپٹیمم سپیڈ پر چلاتے ہیں نہ مینیمم پر اور نہ میکزیمم پر کیونکہ اپٹیمم لیول پر آپ کی کار لمبے سمیہ تک اپنے انجن کو بچائے رکھتی ہے اور مائلیج اچھا دیتی ہے اس کے لئے جروری ہے کہ آپ پلیفل زون میں رہیں آپ ہارٹ پر کوئی وجن نہ رکھیں بوجھ نہ رکھیں اور اگر آپ کے ہارٹ پر کوئی بوجھ ہے کوئی ایموشن ہے تو اسے کیسے ہٹائیں وہیں میں اپنی ورکشوپ میں بتا رہا ہوں گا اگر آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی اوٹ پٹانگ تھوٹ ہے اس تھوٹ کو کیسے آپ ٹھیک کریں گے وہیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انہی ورکشوپ میں جتنا آپ کے پاس ڈوز کیمیکل ریلیز ہوگا یاد رکھے گا اتنی ہی مسکراتی رہے گی آپ کی ویگس نرو اور آپ سے وہ یہ کی بات کہے گی I love you ٹھیک ہے نا تو ڈوز کا میننگ ہے ڈوپامین اوکسیٹوسین سیروٹون اینڈورفین میری کئی ویڈیو ہیں جو اینڈورفین کے اوپر بنی ہے ڈوپامین کے اوپر بنی ہے ریلیکس کیسے کریں ریلیکسیشن کے اوپر بنی ہے ان کے لنک میں شیئر کرتا رہتا ہوں ان کو ضرور دیکھے گا quality recovery time دیں گے آپ کی بورڈی کو تیسری چیز ہے پرینڈز وہ ہے آپ کا گٹ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کوئی بھی کھانا کھائیں وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے گٹ بیکٹیریا اسے accept ہی نہیں کر رہے ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سواد کے چکر میں بہت ساری بیکار کی شوگر processed شوگر یا refined شوگر کھا رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیکار کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو آپ اوٹ پٹانگ مسالے کہتے ہیں spice کہتے ہیں وہ آپ کے ٹیسٹ کو تو بناتا ہے لیکن یاد رکھے گیا وہ آپ کے گٹ بیکٹیریا کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے اور گٹ بیکٹیریا کی جتنی بھی ایکٹیوٹی ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے مائنڈ سے جڑی ہے ویگس نرو کے دوارہ یہ ویگس نرو یاد رکھے گا اس میسیز کے دوارہ نیگیٹیبلی کنڈیشنڈ ہوتی رہے گی اگر یہ آپ کی عادت ہے تو اس عادت کو بدلیں آپ اپنے گٹ کو ٹائم ٹو ٹائم ٹائم ٹو ٹائم ٹائم ٹو ٹائم ریلیکس کرنا سیکھیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے دوارہ آپ اپنے گٹ کو بھی بڑھیا کریں گے اور گٹ سے جو میسیز آپ کے برین کو پہنچ رہا ہوگا وہ بہت خوبصورت پہنچ رہا ہوگا یاد رکھے گا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آپ کے لئے ایک بہت بڑھیا طریقہ ہے ویگس نرو کو شانت کرنے کے لیے اور اس کو پوری طرح سے ریلیکس کرنے کے لیے نیکس چیز جو چوتھی چیز ہے آپ کو وہ دھیان رکھنی ہوگی آپ نے ہارٹ کنچسنیس کی ہارٹ کنچسنیس آپ کیسا ہے آپ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ ہارٹ کے لیول پر کبھی نمب ہو جائیں یاد رکھے گا آپ کے ہارٹ میں وہی برین سیلز ہیں جو آپ کی برین سیلز آپ کے برین میں ہیں وہی نیورونز ہیں ہارٹ کا اپنا ایک خوبصورت سسٹم ہے جس میں اس کا اپنا برین ہے اس میں آپ کا نیٹ ورک ہے اس میں اپنا اس کا جنے کا طریقہ ہے جتنا آپ اپنے ہارٹ کو فری رکھیں گے بیکار کی ایموشنز کے دوارہ جتنا ان سے فری رہیں گے دور رہیں گے بیکار کی ایموشنز سے یاد رکھے گا وہ ہے آپ کے ہارٹ کو تو لمبی عمر دے گا ہی دے گا آپ کی ہارٹ ریٹ ویریابلیٹی ایچ آر وی کو بھی بڑھیا کرے گا اور ساتھ میں آپ کی ویگس نرو کو بھی ایک نئی شانتی اور سرخشہ دے گا جروری ہے کہ آپ خوبصورت ایموشن میں رہیں فور ایگزامپل آپ ایمپاورمنٹ میں رہیں آپ اپٹیمیزم میں رہیں آپ جوئے میں رہیں آپ ہیپینیس میں رہیں چیزوں کو آپ اس طرح سے فریم کریں ری فریم کریں کہ آپ کا ہارٹ کم سے کم کم سے کم بوجھل فیلنگز کو ایکسپیرنس کریں اور جتنا وہ کھل کر ہسے گا آپ کا ہارٹ اتنا ہی آپ کی ویگس نرو سٹرونگ رہے گی پانچویں چیز یاد رکھے گا آپ اپنے جو ٹینشن میں ٹینشن کو ریلیز کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جبڑے میں کوئی ٹینشن ہو کسی طرح کی یاد رکھے گا اور اس سے بھی بڑھیا بات ہے کہ جو ٹینشن کے ساتھ آپ جو کی تھوڑی چی ٹیکنک سیکھ لیں اس کو پوری طرح سے موو کرنا سیکھیں اور اس سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نیک موو کرنا سیکھیں اور جس طرح سے جیسے آپ یوگا میں جاتے ہیں اور آپ اپنی گردن کو پوری طرح سے گھوماتے ہیں لیفٹ ٹو رائٹ یا رائٹ ٹو لیفٹ ٹین ٹائمز لیفٹ ٹو رائٹ یعنی کہ کلوک وائز گھوماتے ہیں اور ٹین ٹائمز انٹی کلوک وائز گھوماتے ہیں پوری طرح سے ریلیکس کرتے ہوئے تھوڑی سی طاقت لگاتے ہوئے یاد رکھے گا آپ کے وائگس نرم میں کہیں اگر بلوکیز ہے وہ کھلنا شروع ہو جائے گی آپ اپنے چھٹی چیز ہے آپ اپنے ہینڈ اور فیٹ کو ٹریٹ کریں یہاں اس کا مطلب میرا سیمپل یہ ہے کہ ہماری نرم اینڈنگ آتی ہے ہماری جو ہتیلیاں ہیں انگلیاں ہیں ہمارے ٹوز ہیں اس لیے جروری ہے کہ آپ ہتیلیاں پیٹنے کی جو ہماری ریچول ہے کئی بار ہم کھیرتن کے دوارہ یا ہستے ہیں تالی بجا کر یہ ہماری نرم اینرجی کو ایک نئے لیول پر لے جاتی ہے اور ہماری ویگس نرم اس سے بہت پربابیت ہوتی ہے بیٹ کر کئی بار آپ اپنے ٹوز کو گھوانا شروع کریں اپنے پنجوں کو اپنی پنجوں کی اپنی انگلیوں کو انگوٹھے کو پیرو کے ان کو بھی آگے پیشے آگے پیشے آگے پیشے جتنا زیادہ آپ موو کریں گے اتنا ہی آپ کی ویگس نرو پر اس کا فرق پڑے گا اور اس کے بعد دو چیز بڑی امپورٹینٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ سمجھ نہیں سکتے کہ کتنی امپورٹینٹ ہے کندے سیدھے کر کے بیٹھئے گا اور نیکسٹ ون ہے ہماری اور وہ ہے آپ کی ہمنگ یاد رکھے گا جب بھی آپ ہمنگ ایکسسائز کرتے ہیں وہ امیڈیٹلی آپ کی ویگس نرو کو ایک نئی اینرڈی نئی ارجہ نئی وائیبریشن دیتی ہے اور اس کے لیے ایک پرانائیام ہے جسے آپ بھرامری کے نام سے جانتے ہیں بھرامری کو آپ کیسے کرتے ہیں بڑا سمپل ہے آپ اپنے موں کو بند کرتے ہیں نیچے کی دو انگلیوں سے اور کانوں سے آپ اپنے کانوں کو آپ اپنے انگوٹھوں سے بند کرتے ہیں اور پھر آپ کیا کرتے ہیں humming کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر میں اس سمئے آپ کو کر دکھاؤ تو کچھ اس طرح سے کر رہا ہوں گا آپ کے لیے میں بول بھی رہا ہوں میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں یہ humming صرف آپ کی nerve energy کو ہی یعنی کہ ویگس nerve کو ہی strong یا young نہیں بناتی بلکہ آپ کے اندر nitric of site کو بھی پیدا کرتی ہے جس سے آپ آرٹریز کھلتی ہیں آپ بی پی شانت ہو جاتا ہے آپ پیرا simpathetic nervous system کو enjoy کرنے لگتے ہیں اور اگر آپ پوری بوڑی کی ویگس nerve کو ایک بار میں ہی پڑھیا طریقے سے اور strong positive اور healthy بنانا چاہتے ہیں تو یاد رکھے گا آپ کو کام اور کرنا ہوگا یا آپ اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں اس کی پکچرز بھی ہیں اور ویڈیو بھی ہیں اور وہ کی پوری بوڑی کی جتنی بھی آپ کی ویگس nerve کا جال ہے نیٹ ہے وہ پوری طرح سے stretch ہوتا ہے لیکن اس کو کرتے ہوئے ایک ہی بات دھیان رکھنی ہے کہ یہ تیجی والا سوریہ نمشکار مت کریے گا جیسے یوگی کرتے ہیں دھیرے دھیرے ایک پوسچر کو دوڑ لگانے کا من کرتا ہے چیزوں کو پورا کرنے کا من کرتا ہے یاد رکھ اگر آپ اس سمیے کسی ڈپریسن سے گزر رہے ہیں کسی نروز سسٹم کی وجہ سے نگیٹیو چل رہے ہیں تو سمجھ لیجے گا کہ آپ کو اپنی ویگس نرو بڑھیا کرنا ہوگا اس کی بڑھ之後 آپ ویگذر حلی حلی ڈیو سمجھ حلی کسی موسیقی